سالٹ ڈسوسیشن کانسٹنٹ لیکن تب اس کو صرف کے ایس ہونا چاہیے تھا حالت کے اے تھا اسیڈ ڈسوسیشن کانسٹنٹ کے بھی تھا ووٹر بیس ڈسوسیشن کانسٹنٹ کے ڈبلیو کے نام سمجھے اعتراض نہیں اگر میں اس کو ووٹر ڈسوسیشن کانسٹنٹ بھی کہوں تو لیکن انہوں نے بھی اس کا نام کیونکہ وہ پروڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے ایج پلاس اور او ایج نگڈیو آئینز کی کانسٹنٹریشنز ملٹیپلائر ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے اس کو ہم نے آئینک پروڈکٹ آف ووٹر کہا ہوا ہے یہاں تو سیمبل ہی ایس پی ہے یہاں تو کے کے ساتھ سبسکرپ میں سیمبل ہی کیا لکھنا ہے ایس بھی لکھنا ہے اور پی نہیں لکھنا ہے ایس فور سولیویلٹی ہے اور پی فور پروڈکٹ ہے تو ہمیں میں اس کو سالٹ ڈسوسیشن کانسٹنٹ کہنا ہی نہیں چاہیے میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس سیمبل کو سالٹ ڈسوسیشن کانسٹنٹ کہوں گا ہی نہیں کیا کہوں گا جی میں اس کو کیا کہوں گا میں نے اس کو سولیویلٹی پروڈکٹ کہنا ہے کیا یہاں تک کسی کو پریشانی ہے جب میں اس کو سولیویلٹی پروڈکٹ کہتا ہوں تو ہم نے اس کی آخری لہن کیا لکھی ہے کچھ اگزامپلز ہو رہی ہوں گی پہلی میں نے سلور کلورائیڈ کی آپ کو مثال دی ہوگی کہ جی اس کا ایک ریویرسیبل مطلب جیسے ہمارے وہ سولیویلٹی رولز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان سولیویلٹی یا ان سولیویل ہم نے کن اگزامپلز کو کہا ہے اگر آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو ان سولیویل اگزامپلز میں کون سی اگزامپلز نظر آئیں گے جی بتائیے کلورائیڈز میں جنرلی سولیویل ایکسیٹ فور ایجڈ پیپل ہے کف تو میں نے اس میں سے ایک سلور کلورائیڈ کی مثال آپ کو لکھ دی پھر سلفیٹس میں آپ دیکھیں گے جنرلی سولیویل ایکسیٹ فور ایجڈ پیپل کانٹ سی بسز تو وہاں سے میں نے آپ کو بیریم سلفیٹ کی ایک اگزامپل لکھ دی ہو پھر اگر آپ کاربونیٹس دیکھیں تو وہاں پہ آپ نے کہہ لکھا ہوگا کہ وہ تو ہیں ان سولیویل ایکسیٹ فور گروپ نمبر ون والے اور امونیوم والے تو میں نے گروپ ون کو چھوڑ کر کسی بھی کاربونیٹ کی اگزامپلز تو میں لاتے ہیں تین اگزامپلز آپ کو دی ہیں پلیز کابی دکھائیے ایک اگزامپل کلورائیڈ میں سے کسی کی دی ہے سلور کلورائیڈ کی دوسری اگزامپل کیا بہتے ہیں کاربونیٹس میں سے کسی کی دی ہے پھر تیسری اگزامپل سلفیٹس میں سے کسی کی دی ہے اور ایک اور اگزامپل بھی لازٹ لیکچر میں لیڈ کلورائیڈ کی بھی ایک اگزامپل چل دی ہے میں سے لیڈ کلورائیڈ کی اگزامپل میں نے کیوں دیا بگوز وہاں سے میں ایک اور چیز سمجھانا چاہتا تھا کہ جناب صاحب کیا ہوگا آپ کے پاس نا وہ کلورائیڈ کے اگر دو مولز ہوں گے تو KSP کے ایکسپریشن میں کلورائیڈ کی پاور 2 ہو جائے گی مطلب وہ اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن بندر کو پتا ہونا چاہیے کہ KA میں کسی کی بھی پاور 2 مطلب وہاں اوپر H پلس into H پلس کی کانسنٹریشن پھر X نیگیٹیف کی کانسنٹریشن over HX کی کانسنٹریشن KB میں آپ کے پاس جو بھی اوپر OH نیگیٹیف کی کانسنٹریشن into کیا جو بھی امونیم ہے تو امونیم کی کانسنٹریشن over کیا امونیم ہیڈرو اکسیڈ کی پوری کانسنٹریشن KW میں it's just H پلس into OH نیگیٹیف کسی کی پاور شاور آئی نہیں رہی وہاں بندر وہاں لکھنے کا طریقہ یہ ہے لیکن یہاں کیا ہوگا یہاں جب بھی کسی سالٹ کو پانی میں ڈیزولو یا ڈیسوسیٹ کریں گے تو لکھنے کے طریقے میں کیا ہوگا لکھنے کا طریقہ اگر اس میں lead chloride ہے lead bromide ہے تو وہاں پہ کیا feeling آئی گی سر جی وہاں پہ feeling یہ آئی گی کہ bromine ایک lead کا آئین ہے تو bromine کے bromide کے دو آئین ہیں اگر bromide کے دو آئین ہیں تو ہمارا پہلے کسی زمانے میں پڑھتے تھے کہ equilibrium کے constant میں concentration کی اوپر ایک power بھی ہوتی ہے جو کہ raised to وہ کیا power ہوتی ہے moles in the balanced chemical equation کے حساب کتاب سے ہوتی ہے کسی کو مسئلہ ہے اس بات سے مجھے یاد آگیا کہ میں نے کل آخری جملہ کیا بولا تھا کیا بولا تھا جناب صاحب کہ جو آپ نے KSP کے expression نکالا تھا میں نے کہا دو طرح کے سوال ہوں گے کون سے یا تو آپ کو KSP given ہوگا اور آپ کو کیا بولتے ہیں solubility نکالنی پڑے گی یا تو solubilities given ہوں گی تو پھر آپ کو KSP نکالنا پڑے گا I remember کہ last example ہماری کیا ہوئی ہے it was pbcl2 کو پانی میں dissolve کیا گیا یہ solid تھا وہ liquid ہے جس کے نتیجے میں کچھ اس میں سے dissolve ہو گئے ہوں گے like this اچھا اس کا ہم نے straight away KSP لکھا ہوا ہے کیا lead کی concentration into کیا into chloride کی concentration اس کی power کیا power is 2 یاد آ رہا ہے یہ expression یہ ہماری آخرین لکھی ہوئی ہے تو ہم نے کہا جی کس طرح کے سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے specifications کیا کہتی ہیں specifications کہتی ہیں جناب صاحب دو باتیں ہوں گی پہلی بات کیا ہوگی یا تو آپ کو solubility دے دی جائے گی اور KSP پوچھا جائے گا یا پھر آپ کو KSP دے دی جائے گا اور آپ کو solubility پوچھے جائے گی تو میں آج سمپل لفظوں میں عمران KSP والی ورکشیٹ لاتے ہیں مجھے ذرا دو کولمز اس کے بعد کراؤں گا جی یہ جو آپ نے لکھا ہوئے end پہ اس کے بعد دو کولمز بنا لیجیے بلکہ heading دیجئے نہیں کولمز بلے heading دیجئے numericals numericals associated یا numericals related to solubility product numericals related to solubility product یہ heading دیجئے پلیز اس کے بعد دو کولمز بنیں گے numericals related to solubility product یہ میرا آج کا topic ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح کے numericals ہوں گے دو باتیں ہوں گی سب سے پہلے کیا گیون ہوگا گری given the solubility اور find what find the KSP یا یہ سوال ہوگا یا پھر کیا سوال ہوگا given the KSP find the find the solubility یا یہ سوال ہے بھائی یا پھر یہ سوال دیکھتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں پہلے کولم میں ایک سوال لکھوانا چاہتا ہوں پلیز نوٹ ڈاؤن کریے اس کو solve کریں گے پہلا کولم کیا ہے given the solubility find the KSP پلیز given the solubility find the KSP کے لیے ایک سوال لکھے if the solubility of if the solubility of barium fluoride if the solubility of barium fluoride is 1.14 grams per dm cube if the solubility of barium fluoride is کیا 1.14 grams per dm cube at rtp at rtp then calculate its solubility product then calculate its solubility product فرق ہے سوال چھوڑ دیں ایک ورڈ ہے سولیو بلٹی اور پھر ایک ورڈ ہے سولیو بلٹی پروڈکٹ کیا اس میں فرق ہے جی کیا فرق ہے ہاں سولیو بلٹی کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں سارجی سولیو بلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کتنی اس کی میکسیمم کونسنٹریشن ہو سکتی ہے مطلب کتنا ڈیزول ہو سکتا ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا اس نے لکھ دیا 1.14 گرامس پر ڈی ایم پی لیکن سولیو بلٹی پروڈکٹ کیا ہے وہ تو کچھ اور ہے وہ کیا ہے اس کا تو پہلے میں پورا ریاکشن لکھوں گا کس کا بیریم فلوریڈ گوز تو وارٹر it produces بیریم تو پوسٹیو ایک ورسائنس پلس فلوریڈ کے ٹو فلوریڈ نیگیٹیو ایکویر سائنس اور پھر اس کا ایک پورا ایک ویجن بناوں گا اس میں کونسنٹریشن پٹ کروں گا ان کو ملٹی پلائے کروں گا تو جواب کچھ آئے گا تو فرق ہے دونوں میں سولویو بلٹی بتانے کا مطلب کچھ اور ہے سولویو بلٹی پروڈکٹ پوچھنے کا مطلب کچھ اور ہے یہ تو سوال ہے سارے کا سارا کہ سوال والا کہا رہا ہے بھائی میں تجھے solubility بتا دہا ہوں تو مجھے کیا بتا تو مجھے solubility product بتا تو solubility product کیا چیز ہے وہ تو barium کی concentration multiply by fluoride کی concentration کا square مطلب وہ لینا پڑے گا وہ solubility product ہوتا ہے کھلے کام کروں گا اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں solubility product نکالنے کی طرف جاؤں I think مجھے یہ جو barium fluoride کی 1.14 grams per dm cube کی value دی گئی ہے یہ کیا ہے یہ solubility تو ہے لیکن اس کی units grams per dm cube ہیں کے moles per dm cube ہیں مجھے لگتا ہے مجھے اس کو moles per dm cube میں shift کرنا چاہیے اور اس کو moles per dm cube میں shift کرنے کا کیا طریقہ کار ہے دیکھتے ہیں جناب صاحب کس کی بات ہو رہی ہے سوال کو solve کروں گا ابھی میں سوال میں بات ہو رہی ہے barium کیا جی fluoride کی یہ barium fluoride کا مجھے آپ فرمولہ بتا سکتے ہیں b a f2 ٹھیک ہو گیا جی اس barium fluoride کا آپ کو کیا پتا ہے m پتا ہے کیا c پتا ہے i think c پتا ہے c کتنا ہے 1.14 یہ c کیوں کہہ رہا ہے اس کو میں وہ concentration جب mass پر volume ہوتی ہے تو اس کو concentration کہتے ہیں لیکن جب وہ moles پر volume ہوتی ہے تو اس کو molarity بھی کہتے ہیں اچھا c پتا ہے mr کتنا ہے اس کا ویسے barium کا کیا ہوتا ہے بھائی چکر کریں barium کا کتنا ہوتا ہے 137.3 plus fluoride کا کتنا ہوتا ہے 19.0 multiply by 2 بتائیے کیا اس کا mr آرہا ہے کیلکوٹ نکالو ہے زیادہ مجھے اس کی mr کی value بتاؤ 175.3 کیا grams اگر یہ اس کا mr ہے 175.3 grams تو پلیز مجھے بتائیے اس کے آپ moles کیسے نکالیں گے moles کیسے نکالتے ہیں i hope you know m over mr what is m 1.14 grams اگر dissolve کی ہیں آپ نے تو وہ 1.14 کو 175 point 3 سے divide کروں گا تو کیا آ جائیں گے جناب صاحب moles آ جائیں گے please بتائیے کتنے moles نکلتے ہیں کیلکوٹ نپوٹ کریں اور مجھے اس کے moles بتائیے 3 significant figures تک 6.0 کے بعد کیا ہے تو 6.50 ہی بنے گا 6.50 into 10 power minus 3 کیا moles اب یہ جو moles نکالے ہیں یہ اتنے moles per ڈی ایم cube ہے تو میرے باپتہ ہے میں اب c لکھوں کے capital m لکھوں capital m کتنا ہے 6.50 into 10 power minus 3 mole پر کیا پر ڈی ایم cube کیا کسی کو problem ہے اس بات سے کہ میں نے barium fluoride کا جو concentration given تھا جو کہ کس میں تھا کس میں تھا جی grams per ڈی ایم cube میں تھا میں نے اس کو کس میں shift کر دیا ہے میں نے اس کو moles per ڈی ایم cube میں shift کر دیا ہے اور کیوں کیا ہے دو سیکن رکھیں بیٹھا پہ نے ملے یہ والا سوال change ایڈٹ کر آکے پوری class کے لیے print کروائیں answer کی بھی بنا کے بھی جنر تو پہلے تو میں نے کہا کہ barium fluoride compound ہے اس کی مجھے solubility دی ہے لیکن solubility کی units کس جیسی ہیں ویسے مجھے باہ بتائیں کہ solubility کا جو symbol ہے solubility کا symbol ہے وہ تو ایک ویس لیکن units تو ہیں تو اگر اس کی units ہیں تو اس کا اپنا بھی ایک symbol ہونا چاہیے لیکن unfortunately ہم نے آج تک solubility کو کوئی symbol کیونکہ ہم تو concentration پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے اور میں نے کل پرسوں کو یہاں لکھوایا ہوگا کہ maximum concentration کو کیا کہتے ہیں اس مدھب concentration کو کیا کہتے ہیں that is known as solubility کسی مسئلہ اس بات پیج کے header پہ جائیں گے ایک دفعہ دوبارہ لکھیں کہ solubility is actually the what maximum concentration یا concentration of the saturated solubility is actually the concentration of solubility is actually the کیا جناب صاحب concentration of saturated solution at what at a particular temperature please دوبارہ لکھیں solubility is actually the کیا لکھیا بچو concentration of the saturated solution at a particular temperature مطلب جو اس نے 1.14 gram per dm cube دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ساجی اتنا ہی dissolve ہوگا یہ اس کی saturated solution ہو گئی ہے اس زیادہ مزید dissolve تو یہ solubility کے لیے اس لیے کوئی اور symbol دینے کی ضرورت ہاں ایک symbol دے دیں concentration ہے کون سی max ایسے کہ سکتا ہوں میں بلکہ کام کرتا ہوں solubility کے لیے s capital s capital s اور کسی چیز کا symbol ہے ہاں ہے entropy کا ہے تو نہ دیں entropy کا symbol ہے on save آئی saturated والے solution کی concentration ہے مطلب maximum concentration ہے تو بہت ہوا تو c کے ساتھ کیا کر لیں یا پھر m کے ساتھ بھی کیا کر دیں max اور اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو ہاتھ خلاق کر دی دیں تو یہ normal concentration نہیں ہے یہ normal molarity نہیں ہے یہ کیا ہے maximum concentration ہے maximum molarity ہے یہ saturated solution کی concentration ہے یہ saturated solution کی molarity ہے جس کو کیا کہتے ہیں جس کو solubility کہتے ہیں تو پہلے تو میں نے solubility clear کر دیا کہ solubility کتنی ہے جی 6.50 انڈو 10 کی پاور منس 3 mol پر ڈی ایم کی میں نے ابھی تک کیا نہیں نکالا solubility barium fluoride کا کیا لکھنا پڑے گا reaction لکھنا پڑے گا میں نے reaction لکھ دیا اب میرا آپ سے ایک سوال ہے پلیز بتائیں آپ کو سوال والے نے کیا کہ barium fluoride کی solubility کتنی ہے 6.50 10 پاور مائنس 3 مطلب اس میں سے آپ جتنا مردی پانی میں ڈال دیں ڈیز ول کتنا ہوگا مطلب اس کی solubility سوال نے کیا بتائی ہے اگر میں کہوں کہ it's since its solubility is 6.50 10 پاور minus 3 mol per dm cube so what so اس کی concentration کتنی ہوگی so barium کی concentration کتنی ہوگی so according to 1 ratio so مطلب یہ کیا ہے i think this is 1 this is 1 اس کے اگر اتنے dissolve ہوگئے تو پھر اس کے کتنے پیدا ہوں گے so so according to کیا barium کی concentration کتنی نکلتی ہے 6.50 into 10 power minus 3 mol per dm cube جب جب کہ اس کی concentration کیا کلتی ہے and according to یہ کیا کروں 1 ratio 2 مطلب اس کا 1 ہے تو اس کے 2 ہے so according to 1 ratio 2 اس کی کیا concentration ہوگی the concentration of fluoride please tell me 6.50 کا double کتنا ہوا 13.0 into 10 power minus 3 کیا جناب صاحب mol per dm cube تو اب سوال آئے ہو پاک کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس نے جو solubility بتائی ہے وہ تو barium fluoride کی بتائی ہے کہ barium fluoride میں سے کتنے formula units یا کتنے mol per dm cube dissolve ہو گئے آپ نے بیرئیم fluoride کا 1000 gram پانی میں ڈال دیا ہوگا اس اندر پورے ایک لٹر پانی کے اندر صرف کتنا barium fluoride گھل رہا ہے 1.14 grams اس سے ازا مزید barium fluoride تو اس کا مطلب باقی سارا کدھر ہوگا اگر آپ نے کچھ ایکسٹر ڈال آئے باقی سارا کدھر ہوگا سار وہ بٹھا ہوگا وہا پر suspension کی صورت میں صرف کتنا ڈیزول ہوگا ایک لٹر پانی کے اندر only one and this is very very low 1.14 grams بہت زیادہ نہیں ہوتے 1.14 grams تو اتنا سا powder ہوتا ہے بس صرف اتنا powder کیا ہوگا ڈیزول ہوگا باقی آپ نے 2 tablespoon ڈالے سب کے سب suspended suspension بنا یا suspended رہیں گے یا نیچے جا کر سیٹل ہو جائیں گے پریسیپیٹیٹ کی طرح یا کرسٹل کی طرح جو بھی ڈیزول نہیں ہوگا ہم نے کہا جو ڈیزول ہوگئے اس کا مطبع اگر اس کے اتنے ڈیزول ہوگئے تو اس کے کتنے پیدا ہوگئے 1 ratio 2 کے مطابق ڈبل اب کروں کیا کیا نکالنا منا منا نکالنا KSP تو KSP نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے KSP کی expression منائیں please tell me what is the expression for KSP concentration of BA2 plus کی power 1 پھر کیا پھر concentration of F1 negative کی power 2 now what what is barium کی value into کی what is fluoride کی value 13.0 into 10 کی power minus 3 کی whole power ویسے آپ ایک بات کو غور کر رہے ہیں یہ میں KSP کا جواب نکال رہا ہوں اس کا جواب نکالتے وقت کیا ہو رہا ہے fluoride کی ایک value بھی double ہے اور پھر اس کے اوپر ایک power بھی ہے کیوں because math سے اب یہ so stichometry ایسی develop ہوئی ہے کہ یہاں پہ fluoride 1 تھا 2 تھا 1 ratio 1 کے مطابق اس کی solubility تھی اتنی barium کی concentration ایسی ہے کہ جو کہتی ہے کہ fluoride کی جو بھی concentration ہے چاہے double ہے کہ جو بھی ہے ساتھ اس کے بات سکوئر بھی دینا پڑے گا پتہ چلے آپ کے ایسے دبل کر دی ہیں تو پاور کیوں لے رہے ہیں تو دبل تو نہیں کرنی ہے لیکن پاور کیوں ٹو لے رہا ہوں میرا نا بھائی تو بیریوم کی یہ concentration ہے پاور فلوریڈ کی concentration بھی دبل ہے اور اس کے اوپر پاور بھی ٹو ہے یہ آپ کی ایکسپریشن کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں کیا کروں بھی جواب نکال وہ کہہ زیرو نہیں تو زیرو نین کے بعد ایٹ ہوتا تو ایٹ کا کیا کرتے ختم کریں گے تو پیچھے کیا ہو جائے گا تو 1.10 ہو جائے گا کیسے سنے درہ زیرو نائن ایٹ تھا نا آپ اس ایٹ کو ختم کریں گے تو یہاں کیا ایٹ کر دیں گے یہ ٹین ہو جائے گا یہ نائن کی جگہ کیا ہو جائے یہ ٹین ہو جائے گا 1.10 انٹو کیا 10 پاور مائنس سکس and the یونٹ سار کیا مول کا کیو اوور ڈی ام کی پاور نائن باہر سمجھ رہی کی نہیں آرہی ہے تو بیٹا جی سولوبیلیٹی کی ویلیو اور اس کی یونٹ کچھ اور ہیں اور سولوبیلیٹی پروڈکٹ کی ویلیو اور اس کی یونٹ کچھ اور ہیں سوال والے نے یہ آپ کو بتایا تھا کیا یہ کیا تھی یہ بیسیکل کیا بچو یہ سولوبیلیٹی تھی یہی تو مسئلہ ہے سوال کا یہ یونٹ سوال کی لیکن ہم سے کیا رہے ہیں تو اکثر بچو کو لگتا ہے ایک چیز نہیں ہے بھائی پورا نمیرکل ہے تین نمبر کا کہ سولوبیلٹی کچھ اور سولوبیلٹی پروڈٹ کچھ اور ہے سولوبیلٹی اس ویری ویری سیمپل آئیڈیا کہ کتنا ڈیزول ہوا ہے کتنے اس کے مولز اس پرٹیکلر سبسٹانس کے پرٹیکلر ٹیمپریچر پانی میں ڈیزول ہو گئے ہیں مطلب اس ویلی کو اس میں کنویٹ کرنا تو کوئی نمبر نہیں ہو گئے لیکن ای لیول کے بچے کو پتا ہے کہ پہلے اس سولٹ کا پانی میں ڈیزول کر کے ریورسیبل رییکشن لکھتے ہیں پھر ریورسیبل رییکشن کے ایک کونسٹنٹ بناتے ہیں ویسے تو کونسٹنٹ ہم کیس جو سولیبل ہو گئے ہیں ان کے آئینز کی کونسٹ ریشن کا پروڈک لینا ہے تو سولیبل کیا ہوتی ہے جو اس کی کونسٹ ریشن تھی اس کی کونسٹ ریشن نہیں چاہیے اس کی کونسٹ ریشن اور اس کی کونسٹ ریشن اس کا کیا چاہیے پروڈکٹ چاہیے کونسٹ یہا پہ ختم ہو گیا اس کی سولیبل اتنی ہے تو اس کے اندر یہ والے بھی اتنے ہیں اور یہ والے دبل ہیں اس کی کونسٹ بیکر کے اندر 6.5 10 3 ہے اس کی کونسٹ بیکر کے اندر 13.0 10 پاور سوال ختم سب پتہ چالے کون کتنا کتنا کہتے بھائی صرف مور سوری کرنے ہر ریویرسیبل رییکشن کا ڈائنیمک ایکویلیبریم کے اوپر ایک ایکویلیبریم کونسٹنٹ ہوتا ہے اس ایکویلیبریم کونسٹنٹ کی ایک ویلی ہوتی ہے اس ویلی کے ساتھ کچھ یونٹ لکھی ہوتی ہے پروپر کام کرنا ہے تو پروپر کام کرنے کے لئے میں نے کیا کیا یہ یہ ریویرسیبل رییکشن ہے وہ اس کا ایکویلیبریم کونسٹنٹ کا وہ کیسی والا کونسٹنٹ ہے کیسی والا کیوں نہیں کیونکہ کیسی والا بس کیا کہتا ہے سجی پانی بھی بیش میں ہونا چاہیے تو شاید میں اس کو کیا 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 بیریم کی کونسٹریشن کو اور بتا دیتا بھائی کیا نکالو نکالو نو راکیٹ سائنس آپ میں سے کسی کے پاس سوال ہے تو ہاتھ خلق کر سکتے ہیں آم اچھا اب اگلا سوال کیا ہوگا الٹا سوال ہوگا بھائی میں دیتا ہوں کی ایس بی کی ویلی تم کیا کر تم سوال بی پروڈک نکالو دوسرے کولم میں جائیں دوسرے کولم میں جائیں کیا لیکن if the solubility product if the solubility product of if the solubility product of lead chloride is 1.75 is کیا 1.75 into 10 power minus 5 1.75 into 10 power minus 5 mole کا cube dm کی power minus 9 یا نیچے لکھو گئے dm کی power plus 9 اوپر لکھو گئے dm کی power minus 9 then find کیا then find the solubility of lead chloride then find the solubility of lead chloride کیا بات ہو رہی ہے جناب صاحب ہم یہ کہہ رہے ہیں لیڈ 2 لیڈ کے ساتھ بریکٹ میں 2 بھی لکھے لیڈ کے بعد جو رومن میں 2 ہوتا ہے لیڈ کے واضح میں آپ کو پتا ہے اس کی دو ویلنسی ہوتی ہیں کبھی 2 ڈو پلاس بھی ہوتا ہے کبھی 4 پلاس بھی ہوتا ہے سارا سوال ہی چینج ہو جائے گا solubility is کیا is x کیا mol per dmq then according to کیا 1 ratio 1 please tell me the concentration of lead وہ کیا ہو گی وہ بھی x ہو نہیں 1.7 نہیں ہو گی آپ نے جواب بھی نکال دی نہیں تو 1.75 to ksp ہے وہ to ksp ہے پورے کا پورا میں تو solubility کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کی solubility x ہے تو اس کی concentration کیا ہوگی جیسے آپ نے یہ کی solubility 6.5 into 10 power minus 3 آپ نے کہا اس کے کتنے concentration ہے 6.5 اس کی کتنی دی دبل تو کام کریں تو مجھے اگر بتائیں اس کی کتنی ہوگی and according to 1 ratio 2 the concentration of chloride negative کیا ہوگی it will be 2x اور ایک بات یاد رکھی گا ایک تو concentration بھی 2x ہے اور اس expression میں اس کی power بھی کیا ہوگی یہاں کسی کو مسئلہ ہے anyone آپ کیا کروں اب مجھے چاہیے کیا اب مجھے جناب صاحب وہ KS پیک expression بناتا what is KS پیک expression lead کی concentration into کیا chloride کی concentration اس کی کی power 2 اب مجھے ایک بات بتائیں اصل میں میں اس کی solubility نکال دی ہے اس کو میں x بول دی ہے کیا بول دی اگر وہ x ہے if its solubility is کیا if it is x mol per dm cube تو کیا ہوگا تو اس کی ratio ہوگی x اس کی concentration ہوگی x اس کی ہوگی 2x تو اگر میں x نکال لیا تو actual میں اس کی کی نکال لوں گا concentration نکال لوں گا بتائیں آپ سب KSV کی value کتنی ہے 1.75 into 10 power minus 5 lead کی concentration کتنی x chloride کی کتنی 2x اس کی power کیا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ chloride کی concentration بھی double ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر power بھی square لگانی پڑتی ہے کوئی بات نہیں solve کریں کیا کریں ڈیویڈ بھا 4 بھی کریں اور ڈیویڈ بھی کریں please tell me x cancer کی آتا ہے 10 power 3 minus 3 کیا mol پر dm cube اب یہ کیا نکال ہے آپ نے کیا نکال بچو یہ آپ نے concentration نکال ہے lead chloride کی solubility نکال ہے ان سوا والے نے کیا کہ تو جو کام مجھے end پر کرنا پڑے گا کیا کام end پر کرنا پڑے گا تو کیا کریں سار جی وہ میرے پاس آگئی ہے کیا بولتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے pb cl2 کی بات ہو رہی ہے اس کا آپ کو کیا پتہ چل گئے molarity پتہ چل گئی ہے وہ کتنی ہے 16.4 into 10 power کیا جی minus 3 اس کا mr کتنا ہے ہاں جی mr led کا کتنا ہوتا جی چک کرو نی led 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 mr نکال بچو فریز خود کریں گے تو ہوگا نا انتظار میں لیتے سار جی آپ خود ہی کریں کہیں کہیں آپ کے پاس resource ہو چا یہ پہلے page پہ پہ پیرویٹیبل لگا ہوگا led کا ہے 207.2 جب تک آپ اس طرح خود اپنا class کے دور پیرویٹیبل نہیں استعمال کر لے تو پیپر میں نہیں مل گا پھر پلس کیا جی ٹو ٹائمز 35.5 جواب بتائیں 78.2 اوکی اب اگر اس کا یہ mr ہے پلیز یہ ماس کیسے نکالتے ہیں تو ماس into mr کتنے مولز آپ کو فیل ہو رہے ہیں 16.4 into 10 power minus 3 into mr kتنے 278.2 mr پلیز ستا یہ ماس in grams کتنا آتا ہے 4.56 grams لیجے جناب صاحب there you go the maximum concentration کتنی ہے 4.56 grams ہیں پر کیا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اسی کو ہم solubility کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو بھائی جان ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں آپ کیا بات ہو رہی ہم نے کیا کیا دو columns میں آپ کا chapter چل رہا ہے دو columns میں کیا situation چل رہی ہے میں دونوں سوالات آپ کروا دی ہیں ایک particular sequence ہے اس سوال کا سوال کو سمجھنا سب سے پہلے کیا ہے کہ صرف بچہ تو پہلے اسی بات میں کنفیوز رہتا ہے کہ صرف solubility and solubility product کیا ہے دو مختلف بات solubility کا مطلب کیا ہے کتنا dissolve ہوا ہے کتنا گرام پر ڈیم cube dissolve ہوا ہیں کتنے moles پر ڈیم cube solution ہے اس کی کیا concentration ہے وہ solubility ہوتی ہے پھر جو ions ہوتے ہیں ions کی concentrations جو ہوتی ہیں ان کی جو particular ratios ہوتی ہیں ان ratios کے اندر جب ان کی concentrations کو multiply کرتے ہیں تو کیا نکلتا ہے تو ks p نکلتا ہے اس کو solubility product کہتے ہیں باقی جنرل mole پر ڈیم کی power 9 اس کو کیا کہیں گے اس کو solubility کا product کہیں گے یہاں تک اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پریز ہاتھ کھڑا کریے ایک کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں specifications والے ہم سے اور کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے کسی کے پاس specification ہے chemistry کی تو ہونی تو چاہیے میرے پاس بھی ہے جی سنے درہو کیا کہتا ہے number one understand and use the term solubility product understand بھی ہو گیا use بھی ہو گیا write an expression for ksp expression تو ہم نے 3 4 کے لگ دی ہیں پھر calculate ksp from کیا from concentrations and vice versa لب concentration آگئی تو ksp نکال لیں ویس ورسہ کا مطلب ہے اٹھا سوال بھی کر لیں perform calculations using ksp values and کیا and the concentration of a common آئین common آئین مطلب کہتا ہے بھائی جان common آئین بھائی کام بھی ہو جائے گا جو آپ کے پاس یہ مثال کے لیڈ کروائی کا سلوش ہے نا وہ بیچ میں کیا کر دے گا نا سلوشن کیا کر دے گا جی اگر اس نے نا سلوشن دی تو کیا ہوگا نا سلوشن تو پورا 100% کیا ہو جائے گا and I think آپ common effect میں نے پڑھایا ہوگا کیا ہے common effect کہ سال جی وہ کسی بھی solution میں جو پہلے سے sparingly soluble ہو اس میں کیا ڈال دیں readily soluble compound ڈال دیں اور دونوں میں اگر کوئی common آئین ہو تو common کیا کرتا ہے وہ sparingly soluble والے کی solubility کو decrease کر دیتا ہے مطلب اس کے reaction کو پیچھے کی طرف پش کر دیتا ہے جس وجہ سے کیا پتہ solubility پر فرق پڑ جائے ایسے فرق پڑتا کیا پڑتا ہے of course فرق پڑتا درہ جائیں دو تین pages پیچھے common effect لکھا ہے common effect کی جہاں پہ آپ نے کچھ لکھا ہے پلیز وہاں جا کے سمجھائیے مہا دیکھیں کیا definition لکھی بھی ہے کیا تو اس کے ساتھ بھی calculations کرنی ہے ادھر بھی کچھ calculations کرنی ہے پلیز ٹیل می کیا لکھ ہے common effect کے ساتھ anyone ہاں ڈی دیکریز in the solubility of a sparingly soluble compound upon the addition of a such a readily soluble compound that contains a common an اور اس کو شاید explain بھی کیا بھی بھی دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے جس میں کیسے explanation ہے سر وہ common an an principle ہے اس کی ساتھ زیادہ ہوگی ہے position of a problem left پہ چلی گئی ہے شہر بار حال میں امید کرتا ہوں اس میں problem نہیں ہونا چاہیے